ہلو گائز اسلام علیکم آج کی ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم یہ دیکھیں گے کی باڈی ٹیک کیا ہوتا ہے اور ہم یہ ایس ٹی ایمل میں کیوں یوز کرتے ہیں دی باڈی ٹیک دیفائنس دی دیکیومنٹس باڈی دی باڈی ٹیک یا باڈی ٹیک یا باڈی ایلیمینٹ کنٹینٹس آل دی کنٹینٹ آف آن ایہ ٹی ایمل ڈیکیومنٹ سچ از ہیڈنگ پیراغر آگرافز ایمیجز ہیپر لینکز تیبل سلیٹس ایس ٹی سی یہ لسٹ تیبل ہیپر لینکز ایمیجز پیراغر آگراف اور ہیڈنگ یہ ساری ساری چیزیں ہم باڈی کے اندر دے سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم باڈی ایلیمینٹ کے اندر دے سکتے ہیں اور ہم ایہ ٹی ایمل میں جو باڈی ٹیک دیفائن کرتے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ ہمارے ڈاکیمنٹ کی باڈی ہے ہم ہمارے براوزر جو ہم براوزر یوز کر رہے ہیں اس کو یہ ڈیفائن کرنے کے لیے کی باڈی ٹیک یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب اس کے اندر جو بھی ہے یہ باڈی ہے ہمارے ڈیکیمنٹ کی اس کا جو سنٹیکس ہے وہ ہے ہم لکھیں گے ایچ ٹیمل ٹیک کے اندر ہیڈ ٹیک ہے ہیڈ ٹیک آیا اور اس کے ہیڈ ٹیک کی نیچے ہم لکھیں گے باڈی کا ٹیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے لکھاتا پہلے ہیڈ ٹیمل ٹیک پہ ہیڈ ٹیک لکھائے ہیڈ ٹیک کے نیچے ہم نے لکھائے باڈی ٹیک اب آپ جو بھی کوڈنگ کریں گے یا جو بھی آپ کنٹینٹ کرنا چاہیں گے وہ اس کے اندر لکھیں گے آپ ہیڈنگ کرنا چاہیں تو ہیڈنگ پیرا گراف کرنا چاہیں تو پیرا گراف جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ سارے کی ساری چیزیں آپ اس کے اندر کریں گے اس کا یہ آپننگ ٹیک ہے اور یہ جو ہے یہ ہے کلوزنگ ٹیک یہ آپ کو یاد رکھتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہے باڈی ایلیمنٹ کنٹینٹس باڈی ایلیمنٹ کنٹینٹس اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹیک سفر سمپلی ٹیک لیکن ہم ایلیمنٹ اس لیے کیونکہ یہ جو بھی کنٹینٹ کر رہا ہے تو ان کو ملا کر یہ ایلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو باڈی ایلیمنٹ بھی کہیں گے تو بس آج کی ویڈیو ٹوٹوریل میں اتنا ہی آج ہم نے یہ پڑھا کہ باڈی ٹیک کیا ہوتا ہے اور ہم یہ کیوں ہی اس کرتے ہیں باڈی ٹیک یہ ہے کہ ہمارا جو براؤزر ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈاکیمنٹ کی باڈی ہے اور یہ جو بھی ہائیپر لینکس ہیڈنگ پیراگراف جو بھی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارا کنٹینٹ انکلیوٹ کرتا ہے وہ سٹور کرتا ہے یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کنٹینٹ کرتا ہے تو بس آج کی ویڈیو ٹوٹوریل میں کون سے ہیں اور ہم کس پہ کام کریں گے تو ٹل دن تھنکس فور واشنگ موسیقی